نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولہ الكریم اما بعد عام حالات میں بھی جہاز پہ جب سفر کیا جاتا ہے ہوائی جہاز پہ تو اس میں نمازوں کے اوقات کا بڑا فرق پڑ جاتا ہے اب بہت سی فلائٹیں ڈائریک جاتی ہیں کئی کئی گھنٹے کی مثلا پاکستان سے یا انڈیا سے یا سعودی عرب سے اگر کسی کو امریکہ جانا ہو جا واپس آنا ہو تو اس صورت میں بہت سارے نمازوں کے اوقات آ جاتے ہیں تب ظاہری بات ہے جب یہ صورت ہو تو کس طریقے سے نمازوں کا تعیون کیا جائے کس طریقے سے یہ قبلے کا تعیون کیا جائے اور پھر عموماً اب جہاز میں عام حالات میں بھی تنگی ہوتی ہے کہ پیچھے جو کچن کا ایریا ہے اس میں نماز پڑھنے کی اجازت ایک دو لوگوں کو ہی مل پاتی ہے ظاہری بات ہے اور کرونا وائرس کی وجہ سے یہ مسئلہ اور بڑھ گیا کیونکہ اب ہر ایک اگر پیچھے اس طرح سے پڑے گا تو اس سے رسک بڑھتا ہے اور مسائل ہوتے ہیں اور اکثر عملے والے اکثر اس کی اجازت نہیں دیتے تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے تو اس میں زیادہ محتاط رائے جس پہ اتمنان زیادہ ہوتا ہے وہ یہ کہ کیونکہ ہمارے پاس عذر ہے اور اس عذر کی وجہ سے ہم نقبلے کا تعیون کر سکتے ہیں اس کی سمت کا کیونکہ آپ جس طرف سیدھ پہ بیٹھے ہیں وہ جس داریکش میں ہیں وہی بھی رہیں گے آپ تو وہ سمت متعین نہیں ہو رہی نمبر دو یہ کہ نماز میں قیام فرض ہے ہم وہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں رکو فرض ہے وہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں سجدہ فرض ہے وہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں سو نماز کے چھے فرائز میں سے جو ارکان ہے نماز کے صرف ہم صحیح معنوں میں اقاد ہی کر پائیں گے یعنی تقبیر تحریمہ ہم کر لیں گے نمبر ایک نمبر دو ہم قرآت کر لیں گے قرآن کی یہ تلاوت ہے باقی چاروں ہم نہیں کر سکتے نہ رکو کر سکتے نہ قیام کر سکتے نہ سجدے کر سکتے نہ قاد آخیرہ کر سکتے قاد آخیرہ بھی ہم کرسی پر بیٹھ کے کر رہے ہیں تو وہ بھی زمین پر ہونا چاہیے تو یہ سارے جو بغیر عذر کے ایسا کر رہے ہیں مجبوری میں کر رہے ہیں تو اس وقت لیکن اس کو ادا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ یا اللہ میرے اختیار میں اس وقت یہی ہے نماز کا وقت ہو گیا میں یہ تو نہیں کر سکتا کہ اس وقت غافل ہو کے نماز چھوڑ دوں آپ کے دربان سے بلائے جائے اور پکارا جائے حیعہ علیہ السلام حیعہ علیہ الفرہ تو میں اس وقت پوری دنیا میں تمام مخلوقات جہاں جہاں ہیں آپ کے فرشتے اور دیگر وہ اپنی اپنی عبادات میں ہوں گے مشغول میں کس طرح اس حکم پر لبیک نہ کہوں تو میں یہ تو کرتا ہوں کہ جو میرے بس میں ہے وہ میں کرلو فتق اللہ مستطعتم تو وہ سفری نماز ہوگی زہر اثر مغرب عشاء فجر جو بھی نمازیں آئیں ان میں سے زہر اثر اور عشاء کی دو دو فرض رہ جائیں گی بس یہ فرض ہی ادا کرے اور وطر بھی پڑھ لیں اب ان میں سے جب جو جو پڑھی تھی جہاز میں بیٹھی ہوئی حالت میں اس طرح سے جب لوٹ کے واپس اپنے گھر کو پہنچ جائے جہاں پر بھی اس کی منزل ہے وہاں اترنے کے بعد ایک دن آرام کر لے جو بھی ہے اس کے بعد جیسے اس کو موقع ملے پہلی فرصت میں آسانی کے ساتھ تھوڑی تھوڑی کر کے ساری ایک ساتھ نہیں ان ساری نمازوں کو جو اس نے جہاز میں پڑھی ہیں ان کا اعادہ کرے اس کو کہتے ہیں اعادہ ریپیٹ کرے اور اس ریپیٹ کرنے میں اس کو وہ جو دو پڑھی ہیں وہ دو ہی پڑھنی پڑھیں گی خواب اپنے گھر ہی آ چکا ہو کیونکہ اس پر فرض سفر کی حالت میں ہی ہوئی تھی تو بس وہ فرض خالی ادا کر لے اور فتر ادا کر لے جو جو نمازیں اس کی رہی ہیں ان میں سے تو انشاءاللہ تعالی اس طرح وہ دونوں طرف سے خیر سمیٹ لے گا اللہ سبحانہ تعالی اس سے راضی بھی ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی نفس کا مکر اور شرارتیں جو ہے اس سے بھی وہ محفوظ رہے گا گو ایک دوسری رائے کچھ لوگوں کی طرف سے ہے لیکن وہ رائے بہت ضعیب بوڑھے کمزور ان لوگ کے لئے تو اسی کچھ گنجائش ہو سکتی ہے عام آدمی کو اس میں بچنا چاہیے اور احتیاط کرنا چاہیے اور ان کی رائی یہ ہے کہ اس وقت نماز نہ پڑھی جائے گھر آ کے ہی پڑھیں یعنی اس وقت قضاء کر لیں اور گویا ان کی کیفیت وہ ہو گئی جیسے فاقد و تہورین کی ہوتی ہے تو عذر ہے اس وجہ سے گناہ نہیں ہوگا اور نماز تو جوٹانی ہے ہی لیکن وہ رائے جیسا عرض کیا عام حالات میں اس سے بچنا چاہیے اب ایک شخص وہاں پہنچا اور اتفاق سے وضوع اب اس کا نئی ہے اور باتروم میں بھی پانی ختم ہو گیا جہاز پہ ہی اور کچھ اپنے ساتھ اسے تیمم کے لئے بھی نہیں رکھا تب اس کی کیفیت یہ ہے کہ نہ اس کے پاس پانی ہے نہ تیمم کے کوئی صورت ہے تب کیا کرے ایسے شخصوں کہتے ہیں فاقد و تہورین وہ نماز کے لئے جو طہارت حاصل کرنی ہے دونوں سے محروم ہے اس کے پاس دونوں چیزیں گم ہو گئی ہیں نہیں پائی جاتی تو کیا کرے وہ اس میں ایمہ کے مختلف آرہ ہیں تو ہمیں اس میں ہنفی فقہ کی رائی ہے کہ جہاز میں یا جز جگہ وہ ہے جہاں پر اس کے پاس پانی اور مٹی دونوں تیمم کے لئے محسر نہیں ہے تو وہ اس وقت نماز نہ پڑے بعد میں جب اس کو محسر آجائے ان میں سے جو بھی چیز تو پھر وہ نماز ادا کرے تو اس بنیاد پر یہاں پر بھی اسی طرح کی کیفیت ہو گئی ہے کہ وہ نماز میں جو ارکان ہے ان میں سے آدھے بھی ادا نہیں کر سکتا صرف دو ہی ادا کر سکتا ہے تکبیر تحریم اور قرات تو گویا نماز اس کی بالکل گئی گزری ہو گئی ہے تو اب وہ چھوڑ دے اور بعد میں پڑے لیکن جیسا ارز کیا کسی شدید آرزے کی وجہ سے مجبوری میں تو ایسا کر لے عام حالات میں ایسا نہ کرے بلکہ صرف ضرور دو نفل ادا کرے دو فرص اور ہی ادا کرے یا جو بھی نماز اس کو ادا کرنی ہے بلکہ فارغ بیٹھا ہے تو نفل کی بات آگی تو وہ بھی کہتا چلو کہ جب ایسی صورت ہو اور تحجد کا نفل کا جو وقت ہو اور فرصت ہو تو جہاز میں کسی بھی سمت میں آپ کا چہرہ ہو کرسی پہ بیٹھے بیٹھے بھی آپ نفل ادا کر سکتے ہیں نفل پوری ہو جائے گی اس کا ثواب بھی ملے گا اگرچہ ادا ملے گا کیونکہ بیٹھ کے پڑھ رہے لیکن ملے گا تو بہت سے لوگ جو جہاز میں ہوتے ہیں اور فارغ ہوتے ہیں کچھ اور نہیں کر رہے تھے وضو بھی ہوتا ہے تو اس وقت ادھر ادھر لگ جاتے ہیں رسالے دیکھ رہے ہیں یا اخبار دیکھ رہے ہیں یا فون پہ لگ گئے ہیں یا یہ کہ کمپیوٹر کی سکرین یا ٹی وی کی سکرین ہے اس میں کچھ کھیل کود میں لگ گئے ہیں وقت برباد کر رہے ہیں ملٹی پلٹی باتوں میں لگ گئے تو اگر فارغ ہوں تحجیب کا نفل کا کوئی ویسے بھی مکروب وقت اور ناجائز وقت نہ ہو تو اس وقت احتمام کر کے کچھ نوافل پڑھ لینے چاہیے کچھ نام اعمال میں اضافہ کر لینا چاہیے خیرات کا برکات کا اللہ سبحانہ وتعالی سمجھ و سعودتا فرمان